بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی اپنی ڈاکٹر آج ہم بات کریں گے کہ why we eat ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں ہم جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم اپنی فیملی کو ساتھ لے کے ریسٹرنٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہم میٹھی چیزیں فرائٹ چیزیں اور ڈرنگز پیتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں تو ہمیں خوشی حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے کے بجائے کچھ اور ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جسے ہمیں خوشی حاصل ہو اور کھانا جو ہے اس کا ہمیں مقصد سمجھ میں آنا چاہیے تو کھانے کا مقصد یا پرپس کیا ہے کھانے کا مقصد جو ہے وہ ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے کھانا کھانے سے جسے ہم اپنی زندگی کے باقی کام کرتے ہیں آپ کو پتائے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف سسٹم پر مشتمل ہے جیسے نروز سسٹم جس کو دماغ کہتے ہیں اور سرکولیٹری سسٹم دل ہمارا ہر وقت دھڑکتہ رہتا ہے ہمارے پھپڑے ہیں جسے ہم سانس لیتے ہیں تو یہ خوراک ہمارے جسم کے مختلف جو کھلیے ہوتے ہیں ان کو توانائی باہم پہنچاتا ہے جسے ہم چلتے پھرتے ہیں ہمارا جو خون ہے وہ گردش کرتا ہے اور ہمارا دماغ سوچتا سمجھتا ہے تو نرشنگ آور سیلز تو ہماری کھانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے جو کھلیات ہیں ہمارے جسم کے ان کو نشو نما کے لیے توانائی باہم پہنچائیں عام طور پہ بیلنس ٹائٹ کیا ہے بیلنس ٹائٹ جو ہے وہ متوازن غزہ کو کہتے ہیں اور اس میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری غزہ میں لہمیات بھی ہونی چاہیے جس کو پروٹین کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہونی چاہیے جس کو نشاستہ دار غزائیں کہتے ہیں اور تھوڑی سی سبزیاں بھی ہونی چاہیے اور انڈے اور دودھ اور مکھن ہونا چاہیے تو یہ اصل میں میکرو نیوٹریئنٹس ہیں یعنی وہ غزہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اس کو میکرو یا بڑے غزائی اجزاء کہتے ہیں اب جو ہے جدید تحقیق کے مطابق ہمیں میکرو نیوٹریئنٹس کی بجائے میکرو نیوٹریئنٹس پہ توجہ دینی چاہیے میکرو نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ منرلز اور وائٹامینز ہیں جو کہ ہمیں ہماری باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں اور جب یہ میکرو نیوٹریئنٹس ہم زیادہ مقتار میں لیتے ہیں تو ہمارے جو باڈی ہے وہ جسم جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ قدرت کا انہیں میکرو نیوٹریئنٹس کس چیز میں رکھے ہیں جی ہاں جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں جن کو سبس پتوں والی سبزیاں بھی کہتی ہیں یہ قدرت کا انمول خزانہ ہیں جو کہ میکرو نیوٹریئنٹس سے بھری ہوئی ہیں یہ سبز پتے جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ توانائی ہے تو اصل میں ہمیں اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہیلڈی خوراک لینی چاہیے صحت مند خوراک لینی چاہیے لیکن یہ خالی خوراک لینے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہیلڈی لائف سٹائل کی بات ہے تو ہیلڈی لائف سٹائل میں اچھی خوراک بھی آتی ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا بھی آتا ہے اپنا خیال رکھنا بھی آتا ہے اور اپنے جو جذبات ہیں اپنے جو پیارے ہمارے اردگرد ہیں ان کا خیال رکھنا اور اپنے آپ کو ایموشنلی سٹرونگ کرنا آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا خوراک کھانے کا مقصد کیا ہے آپ جو ہے وہ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں جس میں ہم لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں گے امید ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی